شیخ عمران کھنڈوہ ایم پیس نے سوال کیا ہے کہ میں نے ایک کتاب پڑھا تھا کہ اگر کوئی اپنے کو گوثے پاک کا مرید مان لے تو وہ گوثے آزم کا مرید ہو جاتا ہے یعنی لوگوں کو کہے کہ میں گوثے آزم کا مرید ہوں تو اب اگر وہ کسی کا مرید نہیں بنا ہے اور اپنے کو گوثے پاک کا مرید مانتا ہے تو کیا وہ گوثے پاک کا مرید بن گئے جائے گا جواب اینایت فرما دے عالی حضرت امام اہل سنت علی رحمہ نے فتاوہ فریقہ میں فرمایا کہ حضور گوثفاک فرماتے ہیں جو اپنی نسبت میری طرف جوڑے گا وہ میرے مریدوں میں سامل ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح سے گوثے آزم کی مریدوں میں وہ سامل رہے گا مگر سوال یہ پیدا ہوتا کہ اس فتنے اور فساد کے دور میں کہ چاروں طرف سے سیعتین انسان کے لباس میں بلکہ صوفیوں اور بزرگوں کے لباس میں سیعتین گھوم رہے ہیں جو ایمان کو اُشک لینے اور ایمان کو تباہ کر دینے کے درکے ہیں اور عوام کے ہاں میں ہاں ملانے اور ان کی نفس کو راحت پہنچانے کے لیے نہ حرام کو سمجھتے ہیں نہ حلال کو یہاں تک کی کفر تک کی تعبیلیں ہو رہی ہیں تو ایسے حالات میں اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت جوڑ لے گا تو یہ سمجھ بنیادہ کہ آخر اس کی تعالیم و تربیت اس کے ایمان و عقائد اور عمال کا تحفظ کیسے ہوگا لہذا تعالیم و تربیت کے لیے اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی عالم بعمل باصلاحیت جامع شرائط کو اپنا رہنما بنانا اور اس سے اپنی نسبت نسبت ارادت جوڑنا تو بہرحال جوڑنا پڑے گا تاکہ اس سے متعلق رہ کر اپنے قائد اور عمال کے حفاظت کرتے رہیں حضور گوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ سلسلے میں مرید ہوں گے تو اس طرح سے بھی نسبت جوڑ جائے گی مگر صرف نسبت جوڑ لینے سے اس کی تعلیم و تربیت نہیں ہو سکتی ہے دور کے اعتبار سے کسی نہ کسی سلسلے میں کسی عالم بعمل باصلاحیت ذمہ دار محتاط متقی پرحیزگار جامع شرائط سے مرید ہونا چاہیے